پلیس اہلکاروں کی شناکت شہادت میں ملوث مرکزی ملزم انجام کو پہنچ گیا پلیس کا رات گئے بھرپور جوابی آپریشن حملے کا مرکزی ملزم بشیر شرحلاق ڈاکو نصیر اور گدی کوش عرف مینہ سمیت پانچ ڈاکو شدید زخمی گزشتہ شام ماچکہ میں ڈاکو نے پولیس دو گاڑیوں پر راکٹوں سے حملہ کیا بارہ اہلکار شہید آٹھ زخمی ہوئے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کی دو گاڑیاں ہفتہ وار ڈیوٹی کے بعد واپس آ رہی تھی ایک گاڑی خراب ہوئی تو ڈاکو نے راکٹوں سے حملہ کر دیا حملے کے وقت دونوں گاڑیوں میں بیس کے قریب اہلکار تھے پنجاب پولیس نے پانچ لاپتہ اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا گزدلانہ کاروائیاں پولیس فورس کا مورال پست نہیں کر سکتی ڈاکو کے خلاف آپریشن بھرپور طاقت سے جاری رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچھے میں فوری آپریشن کا حکم سیکریٹری داخلہ کو بھی فوری کچھے کے علاقے میں پہنچنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید پولیس اہلکاروں کو خداج عقیدت زخمی اہلکاروں کو بہترین طبعی امداد فراہم کرنے کی ہدایت وزیر اعلیٰ سندھ کا سوگوار خاندانوں سے اظہار تازیت مرادر ایشاہ کے سندھ پولیس کو ہائی اعلیٰ ٹرہنے کی ہدایت کہا پنجاب پولیس کو جو بھی مدد درکار ہے وہ فوری کی جائے سادر عاصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف چیئرمن سینٹ یوسف رزا گیلانی پی پی چیئرمن بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ موسی نکوی کی ڈاکوں کے پولیس پر حملے کی شدید مزمر کچھے کے علاقے میں جرائم پیش آفرات کے خلاف ساکھ کاروائی کی ضرورت پر زور وزیر داخلہ موسی نکوی کچھ دیر میں رحیم یار خان پہنچے گے موسی نکوی شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے وزیر داخلہ ہم اشراس کی صدارت بھی کریں گے کچھے میں آپریشن سے متعلقہ ہم فیصلے متوقع کچھے کے علاقے میں پولیس پر حملے سے پہلے اور بات کی ویڈیو سامنے آگئیں دن کے وقت اہلکار آپس میں شہادت کی باتیں کرتے رہے گاڑی خراب ہونے پر بھی اہلکار ایک دوسرے کو شہادت کی نوید سناتے رہے ایران ٹرافک حادثے میں جامہاک اٹھائیس پاکستانی ظاہرین کے مگتیں آج سکھر پہنچیں گی ذرا کے مطامق مگتیں سیون تھٹی تیگاری کے ذریعے لائے جائیں گی پنترہ زخمیوں کو بھی خصوصی پرواز میں سکھر لائے جائے گا زخمیوں اور مگتوں کو ایبولنس کے ذریعے اب آئی علاقوں کو روانہ کیا جائے گا ورساک و پیانوں کی مگتوں کا انتظار کند کو اٹھ کیے کہ خاندان کے چھے افراد بھی جامہاک ہونے والوں میں شامل جامہاک افراد کے ورساک و تفسیرات فراہم کرنی گئیں شدید زخمی ایران میں ہی زیر علاج قومی اسمبلی کے پہلے پارلیمانی سال کے ابتدائی چھ ماہ حکومت اور اپوزشن کی سیاست کی نظر ایوانی زیری کے آج سیشنز میں ایک ٹالیس روز کی کاربائی صرف گارہ خوانین منظور کیا گئے حکومت اور اپوزشن کی جانب سے مجموعی طور پر چھبیس بل پیش کیا گئے دستہ بیس کے مطابق قانون سازی کے براغس اجلاسوں میں شرکت پر عراقین کو تنخواہ کے علاوہ سارے چھے کروڑ روپے ڈیلی الاؤنس کی مد میں معفضہ ملا بجٹ میں عراقین اسمبلی کے لیے تنخواہوں، الاؤنسز اور براہات کی مد میں دھائی عرب سے زائد بجٹ کی منظوری لی گئی پیپلز پارٹی کا حکومت کی جانب سے نظر انداز کرنے کا پھر شکوا وزیراعظم شہباز شریف سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بچو کی ملاقات بلاول بچو کے پنجاب میں معاہدے پر عمل درامت ناپونے کی شکایت وزیراعظم کی پیپلز پارٹی کے تخافظات دور کرنے کی یقین دہانی دونوں جماعتوں کی کارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس اتوار کو گورنہ ہاؤس لاہور میں طلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات حل کیا جائیں گے ملاول بچو نے ملاقات پر مہنگائی اور وزیبلوں کا معاملہ بھی اٹھا دیا شہباز شریف نے کہا ہم بھی مہنگائی کا خاتم چاہتے ہیں عوام دوست پالیسیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نونوں جماعتوں کا چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق وزیراعظم کا چند بوز میں اہم قانون سازی کا اشارہ بھی مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کا پیراگراف نمبر ساتھ بیالیس اور انچاس کی حضب حضب سردہ پیراگرافز کو عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے فیصلے میں درستگی سے مطالق وفاق کی اپیل منظور کر لی سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست پر سما دوران سما چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی ہونی شاہیے پارلیمان کی بات سر آنکھوں پر ہے کوئی بھی غلطی ہو تو آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے نظر ثانی دار کرنے والوں کا شکریہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں جنہیں نوٹس کیا تھا ان کی طرف سے بہت دستاویزات ملی تمام دستاویزات کو نہیں دیکھ سکے جو کتا ہی ہے ہم کسی غلطی سے بالاتر نہیں کسی نے قاتل کی دھمکی دی میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا لطیف خوصہ بھی پیش رکھنے پارلیمنٹ کے طور پر سننے کی درخواست کی چیف جسٹس کازی فائسیسا نے کہا خوصہ صاحب پارلیمنٹ بہت امباک تیار ہے پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم کر سکتی ہے ایٹارنی جنرل نے کہا جب آپ نے فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ اور علماء کرام نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا کہا گیا حکومت کے سریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے سپریم کورٹ نے قدمے کے حتمی فیصلے کو پناوس کیا ہے اور انہوں نے گزرشتہ فیصلے جو چھے فروری کو اور پھر چوبیس جولائی کو ہوئے تھے ان کے تمام قابل اعتراض حصوں کو حضف کر دیا ہے میں بہت بڑی کامیابی پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یومی جمعہ کو بطور یومی تشکر منایا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مولانا فضل الرحمن کا آج یومی تشکر منانے کا اعلان سربرا جیوائی نکاح سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں چیف جرسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ کو فیصلے سے مطالق قائل کیا سپریم کورٹ نے قابل اعتراض تمام شکوں کو ختم کر دیا دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی جب کوئی کہہ دے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ بات کافی ہے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک تھی فیصلے کے بعد وذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کے کمرے عدالت میں نعرے فیصلے پر خوشی کا اصحاب علماء کرام نے تین پیراغراف حضف کرنے کی استعدا کی تھی تحریک انصاف کا جلسہ کس کے کہنے پر ملتبی ہوا بانی پیچائی سے 18 جن میں ملاقات کے بعد آزم سواتی اور بیریسٹر کوہر نے کہا بانی پیچائی کے حکم پر جلسہ ملتبی کیا گیا جلسہ مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے ملتبی کیا گیا جلسہ اب 8 ستمبر کو ہوگا علماء خان کے آزم سواتی کے بانی پیچائی سے سبح سوہرے ملنے پر سوالہ جلسہ ملتبی کرنے پر سخت خفا آڈیو سامنے آگئی بانی پیچائی کی ہمشیرہ علماء خان نے کہا آزم سواتی نے کس کے کہنے پر جلسہ ملتبی کرنے کا پیغام پہنچایا یہ فیصلے خود کرتے ہیں نام بانی کا لگا دیتے ہیں صبح ساڑھے ساتھ وجہ اڈیالا میں ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے موجودہ لیڈرشپ کا ارادہ ہی نہیں ہے بانی تحریک انصاف کو باہر نکالنے کا آپوزیشن الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی لائل اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے الائنس سربراہ محمود اجکزہی نے کہا جلسہ منسوک کرنے پر اعتماد بک کیوں نہیں لیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات آج پھر ہوگی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ سمات کریں گے گزشتہ سمات پر بکلہ صفائی کی عدم دستیابی کے باعث بغیر کارروائی ملتوی کی گئی تھی مسلسل دوسری بار نیب افسر عمر ددیم پر زرا نہیں کی جا سکی تھی وزیر یعظم اور آرمی چیف سی ہاورڈ بزنس سکول کے طلبہ کی ملاقاتیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف سے ملاقات میں پاک فوج کے پاکستان کی علاقائی عمل و سحکام کے فروغ میں کردار پر تبادلہ خیال ہوا دہش شاہدگردی کے خلاف ناقابل تسخیر کوششوں اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے آزم پر بھگفتگو آرمی چیف نے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم تنقیدی سوچ اور اختراق کی اہمیت پر زور دیا آرمی چیف جرنرل سیدہ سے مدیر نے پاکستان کی وسیع صلاحیتوں کو اجاگر کیا مزیر پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر برای اقتصادی تعبون و تراقی کی ملاقات دونوں موالی کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر تباہتا خیال تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعبون کو مزید گہرہ کرنے کے آسم کا عادہ وزیر اعلیٰ نے جرمنی کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے ایک آنمی اشاریہ ایک میلین یورو کی امداد پر شکریہ عادہ کیا ملاقات میں کلین انرجی اور کلائمنٹ فرنڈی پروجیکٹس میں اشتراک پر بھی اتفاق مریم نواز نے کہا پاک جرمن تعلقات دن و دن بہتری کی جانب رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور محولیاتی علوبگی کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے ملکی ترقی میں خواتین کے معاشر کردار کو بڑھانے کے لیے پورازم ہے بنگلہ دیشی سٹار کرکٹر شاکیب الحسن کے خلاف ڈھاکہ میں قاتل کا مقدمہ درج اداکار فردوس احمد بھی مقدمے میں نامزد شاکیب الحسن پر گارمنٹ فیکٹری کے ملاسن کے قاتل کا الزام آئد بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق مقتول کے والد نے جمعیرات کو ڈھاکہ کے تھانے میں قاتل کا مقدمہ درج کر آیا شاکیب الحسن شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے رکنے پارلیمنٹ بھی ہیں راول پرنڈی ٹیس میں تیسر دن کا کھیل جاری بانگلہ دیش نے دو وکٹوں کے نقصان پر ارسٹرنس بنا لیے تین سو اسی رنس کا ٹرائل باقی بیٹر زاکر حسن بارہ رنس بنا کر نصیم شاکہ شکار بنے محمد رزوان نے شاندار کیچ پکڑا خبتان نجم الحسن شانتو کو خرم شہزاد نے پاویلین کی راہ دکھائی بودھش تروز پاکستان نے چار سو اٹالیس رنس پر پہلی اننگز ڈیکلیئر کر دی تھی ساؤت شکیل نے ایک سو اٹالیس رنس کی شاندار اننگز کھیلی محمد رزوان ایک سو اکتر انج بنا کر ناقابل شکست رہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مصبت روجان ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو سی زیادہ پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس کی ایناسی ہزار کی نفسیاتی حد بحال انٹرپنگ مارکیٹ میں ڈالر چھپیس پیسے سستہ دو سو اچھتر روپے چارلیس پیسے کا ہو کیا لاہور ہائی کوٹ نے چکن کی بینل سبائی نکلو حامل پر پابندی ختم کر دی مرگی کی قیمتیں مقارر کرنے اور بھاری جرمانوں کے خلاف کیس کی سمات ڈی سی ڈیرہ غازی خان کمانڈنٹ پنجاب آرڈر ملٹری پولیس نے تحریری جواب عدالت میں جمع کر آیا عدالت نے کہا قانون میں ایسی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئندہ ایسی کارروائی کی گئی تو متعلقہ افسروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کوئی پابندی ثابت ہوئی تو توہین عدالت کی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کاملہ حریس نے صدارتی الیکشن کے لیے ڈیمکریٹک نامزدگی قبول کر لی نائب صدر کے لیے ٹیم والز کو منتخب کر لیا شکاگو میں ڈیمکریٹک کنونسن کی آخری روز کتاب میں کاملہ حریس نے کہا ٹرامپ کو شکست دے کر امریکی قوم کو نیا مستقبل دوں گی ڈونالڈ ٹرامپ کو واپس وائٹ ہاؤس بھیجنا خطناک ہوگا وہ جیتے تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو آزاد کر دیں گے غزہ میں خون کی ہو لی جاری 24 خنجوں میں مزید 47 فلسطینی شہید مغربی کنارے کے شہد الکرم میں اسرائیلی فوج کی کاروائی مکانات کو آگ لگا دی گھر پر فضائی حملے میں چھے فلسطینی شہید جنب غزہ میں بمباری بچے سمیت چار شہید متعدد زخمی امریکی سنگ قوم کا بہیرہ ایمروے دو خوصی جونز تباہ کرنے کا دعویہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسرائیلی واف قاہرہ پہنچ گیا اسرائیلی خوفی ایجنسی کے جریکٹر کی وسیر اعظم نیتنیاہو کو وارننگ مغربی کنارے میں پلسطینیوں پر حملہ ور یہودیوں کو دشگر قرار دے دیا پلسطینیوں پر حملہ ور یہودی دشگردوں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کہا یہودی دشگردوں کی وجہ سے اسرائیل تباہی کے دہانے پر ہے یمن کے حوسیوں کے بہیرہ ایمر اور خلیج عدل میں آئل ٹینکر اور بحری جہاز پر حملے ترجمان کے مطابق پہلی کارروائی میں آئل ٹینکر سووینین کو نشانہ بنایا گیا ٹینکر اسرائیل کے ساتھ کام کرنے والی کمپنی سے تعلق رکھتا ہے ٹینکر نے فلسطین کی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی کے فیصلے کی خیلاف پرزی کی دیر لاکھ تن خام تیل تھا حملے کے بعد عملے نے خالی کر دیا سیلنکا کا یقم اکتوبر سے سعودی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان سیلنکا وزیر سگاہت نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کے پچاس سال مکمل ہونے پر اعلان کیا سیلنکا نے دیگر چونتیس ممالک کے لیے بھی ویزا فری سروس کا اعلان کیا متحدہ عرب امارات نے افغان تالیبان کی حکومت کو بازابتہ تسلیم کر لیا اماراتی حکومت نے تالیبان کے سفیر کی سفارتی اصنات قبول کر لی یو اے ای تالیبان سفیر کی سنات قبول کرنے والا چین کے بعد دوسرا ملک بن گیا پرتگالی سپرسٹار کس چینل رونالزو نے یوٹیوب چینل بناتے ہی ریکارڈ قائم کر دیا چند گھنٹوں میں ہی لاکھوں سبسکرائبرز حاصل کر لیے دو دن میں سبسکرائبرز کی تعداد دو کروڑ 91 لاکھ تک پہنچ گئی